موسیقی ایک تو مصنوعی بال مثلاً یہ ہوں یہ جانور کے بال ہو یا کوئی پائبر ہو یا کوئی رہشہ ہو کسی عورت کے سر سے کٹے ہوئے بال وہ عورت اپنے بال بیشتی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لئے اپنے بال بیشنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں اور پھر دوسری عورت یہ بال خرید کر اپنے بالوں کے ساتھ لگا لیتی ہے تو اس صورت میں اس کے شوہر کے ان بالوں کو دیکھنے کا کیا مطلعہ جو اس کو پتا ہے کہ یہ میری بیوی کے بال نہیں اور اگر ان بالوں کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ یہ پتا ہے کہ کسی نامحرم عورت کے بال اور ان تمام صورتوں کیا پہلی عورت کو بھی گناہ ملے گا جس نے اپنے بال پیچے اور اسے پتا تھا کہ ان بالوں کو نامحرم دیکھے گا اور چھوئے اب یہ سوال اس کا جواب بہت آسان دے رہے فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کے سر سے اس کے بال الگ ہو جائے جب اس کے سر سے بال الگ ہو گئے اجنبی اگر ان بالوں کو دیکھے تو کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اگر اجنبی یعنی جس کے بال ہیں اس کا نامحرم ان بالوں پر اگر ہاتھ میرے یہ ہاتھ لگ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور کس پہلی عورت کے لیے بالوں کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور دوسری عورت کے لیے بالوں کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس عورت میں یہ مصنوعی بال لگا ہے وہ نامحرم سے ان بالوں کو چھپائے گی جب یہ بال اس کے درپے آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے شوہر یا بھائی، ذہن، ماں، باپ ان کے لئے جو مرد محرم ان کے لئے اب یہ بال اس عورت کے نہیں رہی جو پہلی عورت تھی بلکہ بالکل اس کی اجازت ہو گئی مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری خواتین جو اب بہت زیادہ بیوٹی بارلر جانے لگی ہیں اور بہت اچھی اچھی اگرانوں کی عورتیں یہ سارا کام شروع کر سکی تو میری دیش دلاتو بلکہ چلا جا رہا آج اسی پر میں اپنی گفتگو اختیتام تک پہنچاتا ہوں